اسلام علیکم ناظرین تعارفِ قرآن سیریز میں آج ہم انشاءاللہ سورہ شورہ کا تعارف اور مضامین کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھیں گے نام اس سورہ کا نام آیت 38 سے معخوض ہے اس نام کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ سورہ ہے جس میں شورہ کا لفظ آیا ہے زمانہ نزول سورہ کے مطالب پر ایک سرسری نظر ڈالنے سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ یہ مکی دور کے آخر میں ہجرت سے متصل زمانے میں نازل ہوئی ہے چنانچہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے قریش کے لیڈروں کو اس میں جو خطاب ہے اس کی نویت ودائی خطاب کی ہے گویا ان سے متعلق پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ذمہ داری تھی وہ پوری ہو گئی اب ذمہ داری لوگوں کی اپنی ہے اگر انہوں نے یہ ذمہ داری اب بھی محسوس نہ کی تو اس کے نتائج کے لیے تیار رہے ہیں اسی طرح مسلمانوں سے متعلق اس میں جو باتیں فرمائی گئی ہیں ان سے مترشہ ہوتا ہے کہ اب وہ ایک ایسے دور میں داخل ہو رہے ہیں جس میں ان کو ایک حییت اجتماعی کی شکل میں اپنے فرائض ادا کرنے ہیں جس کے تقاضے پورے کرنے کے لیے انہیں تیار رہنا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس میں بار بار یہ تسلی دی گئی ہے کہ تمہاری ذمہ داری لوگوں کو واضح طور پر حق پہنچا دینے کی تھی وہ تم نے پوری کر دی لوگوں کے دلوں میں ایمان اتار دینا تمہاری ذمہ داری نہیں ہے اب ان کا معاملہ اللہ کے حوالے کرو اس لیمن میں بال اعتراضات کے جواب بھی دیے گئے ہیں جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پر مخالفین کی طرف سے کیے گئے سورہ کا عمود اس سورہ کا بھی مرکلی مضمون توحید ہی ہے اس کے تحت قیامت سے بھی ڈرائیا گیا ہے اس لیے کہ توحید کی اصلی اہمیت اس وقت سامنے آتی ہے کہ جب اس بات پر ایمان ہو کہ انصاف کا ایک دن لازمی آنے والا ہے اور اس دن ہر شخص کو سابقہ اللہ واحدوں کا ہر ہی سے پیش آئے گا کسی کی مجال نہیں ہوگی کہ اس کی پکڑ سے کسی کو بچاسکے یا اس کے ارزن کے بغیر اس کے سامنے زبان ہلاسکے استدلال کی بنیاد اس میں دعوتِ انبیاء کی تاریخ پر ہے کہ آدم و نوح سے لے کر اب تک تمام انبیاء نے اسی دینِ توحید کی دعوت دی اور ان کو بھی اللہ نے اسی طرح وحی کے ذریعے سے تعلیم دی جس طرح یہ قرآن وحی کیا جا رہا ہے مختلف حلقوں نے دین کے معاملے میں جو اختلاف کیا ہے اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ اللہ کے رسولوں نے الگ الگ دینوں کی تعلیم دی بلکہ اس کی وجہ صرف بہمی عداوت و رقابت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے صحیح علم آ جانے کے باوجود مختلف گروہوں نے اپنی زد اور اپنی برتری قائم رکھنے کے زام میں حق سے اختلاف کیا اور اس طرح لوگ مختلف گروہوں اور حلقوں میں بٹھتے گئے یہ قرآن اسی اختلاف کو مٹانے کے لیے ایک میزان حق بن کر نازل ہوا ہے اگر لوگ اس میزان کے فیصلہ کو قبول نہیں کریں گے تو اب قیامت کے میزان عدل لوگوں کا فیصلہ کرے گا سورہ کے مطالب کا تجزیہ آیات ایک تا دس پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب کر کے یہ حقیقت واضح فرمائی گئی ہے کہ جس دین توحید کی وحی اللہ نے تم پر کی ہے اسی دین کی وحی اس نے تم سے پہلے آنے والے رسولوں پر بھی کی اور وحی کا طریقہ بھی وہی ہے جو اس سے پہلے اختیار کیا گیا اللہ کی ذات بہت بلند اور عظیم ہے آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کے قبضہ قدرت میں ہے آسمان اس کی خصیت سے پھٹا جا رہا ہے اور فرشتے برابر اس کی تسبیح اور اہل زمین کے لیے اس تغفار میں سرگرم ہیں جن لوگوں نے اللہ کے سوا دوسرے معبود بنا رکھے ہیں اللہ ان کو دیکھ رہا ہے ان کے ایمان کی ذمہ داری تمہارے اوپر نہیں ہے اللہ نے جو عربی قرآن تم پر اتارا ہے اس کے ذریعے سے اہل مکہ اور اس کے اطراف کے لوگوں کو اس دن سے آگاہ کرو جس دن وہ سب کو اکٹھا کرے گا اور پھر ایمان لانے والوں کو جنت میں اور کفر کرنے والوں کو دو زخمیں داخل کرے گا اگر یہ لوگ ایمان نہیں لارہے ہیں تو اس کی ذمہ داری تمہارے اوپر نہیں ہے ہدایت و ذلالت کے باب میں اللہ تعالیٰ کی جو سنت ہے وہ تبدیل نہیں ہو سکتی ہدایت وہی پائیں گے جو اس کے حق دار کہہ رہیں گے آیات گیارہ تبیس آسمان و زمین کا خالق خدا ہی ہے ان کی کنجیاں اسی کے ہاتھ میں ہیں اولاد اور رزق خدا ہی بخشتا ہے اس کی خدای میں کوئی اس کا شریک نہیں اسی دین توحید کی تعلیم تمام نبیوں نے دی اور اسی پر قائم رہنے اور اس میں اختلاف نہ پیدا کرنے کی انہوں نے برابر تلقین کی جن لوگوں نے اس میں اختلاف پیدا کیا انہوں نے خدا کی طرف سے صحیح علم آ جانے کے بعد محض باہمی دشمنی اور تعصب کے سبب سے پیدا کیا اگر اللہ نے اس جھگڑے کے فیصلے کے لیے ایک وقت مقرر نہ کر لیا ہوتا تو ان کا فیصلہ فوراں کر دیا جاتا پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ہدایت کہ تم اسی دینِ انبیاء کی دعوت دو اور اسی پر جمع رہو اور لوگوں کو آگاہ کر دو کہ اللہ نے جو کتاب میزانِ عدل بنا کر اتاری ہے میں اس پر ایمان لیا ہوں اور مجھے یہ ہدایت ہوئی ہے کہ اسی میزانِ عدل کے ذریعے سے تمہارے درمیان فیصلہ کروں جو لوگ اس کے بعد بھی تم سے جھگڑیں ان کے لیے عذاب شدید ہے انہیں متنبع کر دو کہ قیامت کو بہت دور نہ سمجھیں اللہ نے جو محلت بخصی ہے اس سے فائدہ اٹھا لیں ورنہ یاد رکھیں کہ اللہ نہائیت مہربان بھی ہے اور نہائیت منتقم و قہار بھی اگر وہ لوگوں کو ان کے سرکشی اور فساد کے باوجود مولت دیتا ہے تو اپنی سنت کے مطابق دیتا ہے اس مولت کے بعد وہ ہر ایک کے ساتھ وہی معاملہ کرے گا جس کا وہ مستحق ہوگا آیات اکیس تا چھبیس اگر انہوں نے کچھ سرکا ایجاد کیے ہیں جنہوں نے اللہ کے رسول کے لائے ہوئے دین سے کوئی الگ دین ان کے لئے ایجاد کیا ہے تو یہ دین اور ان کے یہ شرکا قیامت کے دن کچھ بھی ان کے کام آنے والے نہیں بنیں گے اس دن مشرقین اپنے انجام پر اپنے سر پیٹیں گے اس دن کی کامیابی صرف ایمان اور عمل سالح والوں کے لئے ہوگی پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ہدایت کہ ان لوگوں کو بتا دو کہ میں تمہاری ہدایت کے لئے جو اتنا فکر مند ہوں تو اس لئے نہیں کہ میں تم سے کسی صلح کا طالب ہوں بلکہ یہ محض حق کے قرابت ہے جو تمہارے لئے مجھے بیچین کیے ہوئے ہیں اگر تم ایمان لاؤگے تو اس کا صلح تم خود پاؤگے اگر یہ لوگ تمہاری وحی کو افترہ بتاتے ہیں تو تمہارے اتمنان کے لئے یہ چیز کافی ہے کہ تم جانتے ہو کہ یہ چشمہ فیل تمہارے اندر خدا نے جاری کیا ہے اگر وہ چاہے تو ابھی اس کو بند کر دے اسی طرح بھی اس کو جاری نہیں کر سکتے علاوہ ازی دیکھنے کی چیز اس کے اثرات اور اس کی برکات ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے سے باطل کو مٹا دیا اور حق کو سربلند کر رہا ہے یہ لوگ جو کچھ بھی کہیں اس کی پروہ نہ کرو جن کے اندر صلاحیت ہے وہ اس کو لبک کہہ رہے ہیں تمہارے اتمنان کے لئے یہ کافی ہے آیات ستائیس تا چھتیس اگر یہ لوگ اپنی دنیاوی برتری کو اپنے برحق ہونے کی دلیل بنائے بیٹھے ہیں تو ان کو بتا دو کہ آخرت کی نعمتوں کے مقابل میں اس دنیا کی بڑی سے بڑی دولت کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو شیطان کے فتنوں سے بچانا چاہا اس وجہ سے دنیا کے طالبوں کو بھی اتنا ہی دیتا ہے جتنا اس کے مسئلیت کا تقاضی ہوتا ہے ورنہ وہ ان کو پوری ڈھیل دے دیتا کہ وہ اس دنیا میں سے جتنا چاہیں اپنے دامن بھر لیں اللہ کی ڈھیل سے کسی کو غلط فہمی میں نہیں پڑنا چاہیے ہر چیز اسی کے اختیار میں ہے وہ جب چاہے لوگوں کو پکڑ سکتا ہے لیکن وہ لوگوں کی ناشکری اور ان کے تغیانی کے باوجود ان سے درگزر کرتا ہے انسان کی روزمرہ کی زندگی میں جو تجربات و مشاہدات ہوتے رہتے ہیں اگر کوئی دیدائے بینہ رکھتا ہو تو انہی کے اندر دیکھ سکتا ہے کہ انسان ہر وقت خدا کی مٹھی میں ہے اگر خدا حفاظت نہ کرے تو انسان کے تمام وسائل اس کی حفاظت سے قاسر ہیں کافروں کو جو کچھ حاصل ہوتا ہے وہ آرزی و فانی ہے خدا کے ہاں عبدی بادشاہی ان لوگوں کو حاصل ہوگی جو ایمان لائیں گے اور خدا پر بھروسہ رکھیں گے آیات سینتیس تہتین تالیس اہل ایمان کی حقیقی صفات کا بیان اور ان کو چند خاص ہدایات جو موجودہ اور آئندہ پیش آنے والے حالات میں ان کی رہنمائی اور ذمہ داریوں سے اہدہ براہ ہونے کے لیے ضروری تھی کرینہ دلیل ہے کہ اس دور میں کفار کی زیادتیاں بہت بڑھ گئی تھی اور مسلمان بھی ایک جماعت اور تنظیم کی شکل اختیار کر رہے تھے اس وجہ سے ان کو ضروری ہدایات سے اگاہ کر دیا گیا تاکہ اس نازک دور میں ان کا کوئی قدم غلط نہ اٹھ جائے آیات چوالیس تترپن خاتمہ سورہ جس میں پہلے مخالفین کو تمبیح ہے اس کے بعد ان کو دعوت ہے کہ اب بھی موقع ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت قبول کر کے اپنی آقبت سوار لو اگر یہ وقت نکل گیا تو پھر یہ کبھی واپس آنے والا نہیں ہے اس کے بعد پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تلقینِ سب رہے کہ اگر یہ لوگ تمہاری بات نہیں سن رہے ہیں تو ان کا پیچھا چھوڑو تمہارے اوپر جو ذمہ داری تھی وہ تم نے ادا کر دی ان کے دنوں میں ایمان اتار دینا تمہاری ذمہ داری نہیں ہے انسان کی کمظرفی کا حال یہی ہے اگر اللہ اس کو اپنی رحمت سے نوازتا ہے تو اتراتا اور اکڑتا ہے اور اگر اس کے عامال کی پاداش میں اس کو کوئی مصیبت پیش آ جائے تو مایوس اور ناشکرہ بن جاتا ہے ان لوگوں کو اپنے فرضی شریکوں پر بڑا ناز ہے لیکن خدا کا کوئی شریک نہیں ہے اگر یہ لوگ اپنے غرور کے سبب یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ خدا ان سے روح بروح ہو کر بات کرے تو ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے جس مندے سے بات کرتا ہے صرف وحی کے ذریعے ہی سے کرتا ہے اور اس کے خاص طریقے ہیں اسی طرح کی وحی اس نے تم پر بھی کی ہے اور تم پر اور تمہارے واسطہ سے لوگوں پر اللہ کا بہت بڑا فضل ہوا ہے ورنہ اس سے پہلے نہ تم کتاب سے آشنا تھے اور نہ ایمان کی تفصیلات اور اس کے مطالبات سے ناظرین اس سورہ کے زمن میں آپ تک یہی باتیں پہنچانی تھی بکیا صورتوں کا تارف اور خلاصہ دیکھنے کے لیے تارف قرآن پلیلسٹ پر کلک کریں پلیز کامنٹ کر کے اپنی رائے سے آگاہ کیجئے گا آپ کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ